بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو توا فرائی بینگن بنانا سکھاتی ہوں یہ ہمارے پاس دو بینگن ہیں اور سپائسز میں ہمارے پاس ہے نمک سرخ میرچ حلدی تھوڑی سی زیرہ پاورٹر دھنیا پاورٹر اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ لے لیں اس کو گرمیوں میں دوپہر کے وقت آپ توا میں فرائی کر کے یہ بینگن بنائیں اور بہت ہی اچھا لگتا ہے ہلکا فلکا سا یہ دوپہر کا کھانا اس کو ہم ایسے کر لیں گے چھوڑی سے آپ نے اس کو ڈیپ کٹ لگانے نیچے سے نیچے تک نہیں جانا ایسے اس کو لے جائیں گے تاکہ ہم نے جو سپائسز رکھی ہیں وہ اس کے اندر ہم ایڈ کر لیں اس رخ پہ بھی ایسے تھوڑا سا اپنے کٹ لگانا ہے یہ دیکھیں اس طرح ہم ایسے اس کو کٹ لگا لیں گے اور سپائسز اس میں ڈالیں گے پھر تمام بینگنز پہ ہم نے اس طرح کٹ لگا لی ہیں یہ جو ہمارے پاس سپائسز ہیں انسال کو مکس کر لیں گے اور ان میں بسم اللہ اس کے کٹ کے اندر اس طرح ہم سپائسز بھر لیں گے بہت ہی مزیدار جو ہے نا توا فرائی بینگن تیار ہوتے ہیں بہت سمپل آسان سی ریسپی ہے بہت جلد تیار ہو جائیں گے یہ دیکھیں ریڈی ہو گئے اسی طرح ہم باقی سب کے اوپر بھی ریڈی کر لیتے ہیں مسالہ فیل کر کے تمام بینگنز کو ہم نے سپائسز لگا دی ہیں اب ہم طوے کے نیچے چولا جلائیں گے اور دو ٹیبل سپون اس پہ کٹنگ آئل ڈالیں گے اب ہم دم سے تھوڑی سی اونچی فلیم رکھیں گے اور ایسے بینگنوں کو رکھ دیں گے اور دام سے تھوڑی سی اونچی فلیم پہ ہم لکن دے کے دس منٹ تک اس کو پکائیں گے اس کے بعد ہم اس کی سائیڈ چینج کریں گے دس منٹ ہو گئے اب ہم اس کی سائیڈ چینج کر لیتے ہیں اس لکھ پہ ہم رکھیں گے چیک کر لیتے ہیں بس میلے لیکن یہ ہمارے بہت ہی مزدار توا فرائی پینگن تیار ہو گیا ہے آپ اس کو پھلکے کے ساتھ کھائیں ساتھ میں رائتہ بنایا ہے یوگرٹ کا اور بہت ہی ٹیسٹی ہمارے یہ جو ہے نا پینگن تیار ہوئے ہیں تھوڑا سا اس کے اوپر ہم چاٹ مسالہ سے پرنکل کرتے ہیں اور لیمن جوز اس سے بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں یہ بینگن توا فرائی بینگن تھوڑا سا سبزدن یہ ڈال دیتے ہیں اور پھلکے کے ساتھ آپ کھائیں بہت ہی ٹیسٹی ہے یہ دیکھیں ہوں اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں بہت اندر تک جو ہے نا حصہ ہی پک گیا ہوا ہے اس کو ایسے پھلکے کے ساتھ لگا کے کھاتے ہیں بہت زیادہ ٹیسٹی ہے ہمارے توا فرائی بینگن تیار ہو گئے میری ریسپی اچھی لگا ہے میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں شیئر بھی کر دیں اور کوکنگ ویدنی کے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ آپ کو مزے مزے کی نئی ریسپی زیاد مل سکیں اللہ حافظ